ہیلو گائز گوڈ بارنگ کیسے آپ لوگ آپ لوگ کا ایزام شروع ہونے والا ہے تو دوستو میں آج اس ویڈیو میں بات کروں گا ایک ایٹو ایزام میں پاس ہونے کی کچھ مہتر پور ٹپس یعنی کیسے پاس ہو سکتے ہیں کاپی کیسے لکھیں کی بیک نہیں آئے پرپیشن یعنی کی تیاری کیسے کریں کون کون سے پوائنٹ ایزام سے مل لکھیں جیسے آپ کو پورے کے پورے مارکس ملیں اور کیسے کیا کرنا چاہیے جیسے زیادہ سے زیادہ مارکس مل سکیں اور بیک نہیں آئے اور آپ ٹاپر بھی بن سکتے ہیں آپ ٹاپ بھی کر سکتے ہیں تو ایٹو ایٹو کاپی لکھنے کی کچھ مہتر پور پوائنٹ ہے جو گئی اس ویڈیو میں ڈیسل کر جائے لکھتے ہیں سٹارٹ کے آج کی پوری اپ ڈیٹ تو گائز سے بہلے آپ کو ایک چیز بتا ہوگا کہ آپ کا ایزام میں آپ کا کالج والے بولتے ہیں آپ کا کالج ہے تو آپ کروائے درواز کوئی بہت زیادہ اس کا ایشو نہیں ہے مین چیز جو مین پوائنٹ ہمارا آتا ہے کہ آخر ایزام سے میں کاپی کیسے لکھیں پرپیشن کیسے کون کون سے پوائنٹ آتے ہیں جس کو ایزام میں لکھنے سے آپ پاس ہوئیں دیکھیں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ایزام میں کاپی کیسے لکھیں تو پہلے ہم بات کریں گے کہ آپ کو ایزام میں کیسے انٹر ہونا ہے پورا اسٹارٹس میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو ایزام میں ایڈویٹ کار کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو ہے کم سے کم آپ کو دو بلیک بلو پین رکھنا چاہیے اس کے علاوے ایک اسکیچ ہونا چاہیے جس کا آپ ہیڈنگ ڈال سکیں ایزام سے میں ٹھیک ہے تو یہ سارے چیزیں اور آپ اگر جو ہے فگر ہوگیرا بناتے ہیں کوئی ہے تو اس کے لئے آپ کو جو ہے جو اور سارے انٹرومنٹس ہیں اس کو آپ کو پاس ہونا چاہیے نمبر ایک آپ پہلا اپنے کاپی فیل کر لیجئے اگر آپ اپنی کاپی پوری فیل نہیں کرتے تو پھر آپ کا منوسی میں لگا رہے گا آپ اس کا دھیان اس میں جائے گا آپ لکھنے میں آپ کو ایشو آئے گا اس لئے آپ کاپی پہلے جو بھی سارے اس کی فارملٹیز نے کاپی لکھنے کی جانے جو آپ کا رول نمبر ہے جو آپ کا جو باکس فیلپ کرنا ہے سارے چیزیں پہلا فیلپ کر لیجئے اس کے بعد ہی اپنی کاپی پہ سٹارٹ کیجئے ٹھیک ہے لکھنا تو کاپی کا فارملٹیز پورا کرنے کے بعد آپ کو اپنے کوششن پیپر کو دیکھنا ہے نمبر ایک کوششن پیپر آپ ہمیشہ اپنا جو ہے پہلے سبجکٹ کورڈ اور آپ کا جو ایڈمیٹ کارڈ پر سبجکٹ کورڈ لکھا ہوتا ہے اس کو میرا لیجئے کئی بارے ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی سبجکٹ کچھ ہوتا ہے آپ کو کوششن پیپر کچھ مل جاتا ہے تو اگر آپ ایسا ہی لکھو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ہی نہیں اور آپ یہ سمجھو گی کہ میرا آؤٹ آف سیلیبس ہے ہالکہ سیلیبس ہی آپ کو چنجھ ہوتا ہے لیکن کئی سارشات پتہ بھی نہیں پاتے تو بعد میں آدھے کافی لکھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر ان کو ٹائم بھی ان کا بے گار ہوتا ہے پھر ان کو چنجھ کرنا پڑتا ہے سب کچھ بے گار تو آپ پہلے ایک نمبر پر دیکھ دیجئے کہ آپ کا سبجکٹ وہی ہے آپ کا سبجکٹ کوٹ سیلیب ہے کی نہیں اس کے بعد دوسری چیز آپ کو کیا کرنا ہے جو سب سے ایزی کوششن وہاں سے آپ کو اسٹارٹ کرنا ہے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا صرف پانچ منٹ کا انتہ ختم کرتا ہوں پانچ اچھے منٹ جو سب سے ایزی کوششن آپ کو لگی وہی اسٹارٹ کرنا ہے جیسے کہ مال نے جب کئی سارشاتر شاتر کے بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ مال جیسے سکسن تین سکسن ہوتا ہے سکسن اے بی سی ڈی ہو سکسن اے سکسن بی سکسن سی ہوتا ہے اب گئی ساتھوں کو ڈاؤٹ ہوں سر ہمیں سکسن ایک میں کچھ کوششن ہے جو نہیں آتا تو کیا ہم سکسن بی شٹارٹ کریں تو دیکھئے آپ ایسا نہیں کر سکتے مال جیسے سکسن اے میں آٹھ کوششن ہے ٹھیک میں اگزامپل دیتا ہوں آٹھ دس جو بھی ہو مال جیسے دس کوششن ہیں ٹھیک ہے اب سکسن اے کے دس کوششن میں سے مال لیجئے آپ کو چار آتے ہیں اور چھ نہیں آتے ہیں تو چاروں کوششن اگر ایسا نہیں کر سکتے چار کوششن آپ لکھ لیئے اور چھ کوششن آپ چھوڑ کے سکسن بی لکھیں پھر چھ کوششن لکھیں یہ آپ کا نہیں ہے رول بھی نہیں ہو سکتا ہے اس سے آپ کی مارکنگ بھی نہ کرے گی کیونکہ جو ٹیچرز ہیں آپ کیا کرنا ہے پہلے سکسن اے ہی اے شٹارٹ ہی نہیں کرنا ہے سکسن بی شٹارٹ کریے اگر سکسن اے کا دو سے چار کوششن نہیں ہے تو سکسن بی شٹارٹ کریے جب بی اور سکسن پورا ہو جائے پھر سکسن سی لکھئے پھر سکسن اے لکھئے میرا طریقہ یہی یہ لکھنے کا باقی میں ہمیشہ سجیس کرتا ہوں کہ آپ سکسن اے جو دو دو مارکس کوششن ہوتا اس کو سب سے لاشٹ بھی لکھیں کیونکہ دو دو مارکس میں آپنا ٹائم پورا ضائع کر دیں گے ٹائم پورا خراب کر دیں گے تو پھر سکسن جو دس نمبر کے مارکس ہیں وہ آپ کے چھوٹ سکتے ہیں اگر مالی جی سکسن اے کے دو کوششن چھوٹتے ہیں تو آپ کے دو دو مارکس کے چھوٹیں گے لیکن سکسن اے کا دو کوششن سکسن بی سکسن سی کا دو کوششن چھوٹنے کا مطلب ہے آپ کے بیس مارکس چھوٹیں گے اور سیکسن اے کے چکر میں اگر آپ کا سیکسن سی چھوٹ گیا تو سیکسن سی میں آپ کو پتہ کم سے کم چالی سے پچاس مارکس ہوتے ہیں تو پھر آپ کا بہت زیادہ نقصہ ہوں گا اس لئے سیکسن بی یا پھر سیکسن سی بی اور سی میں سے کوئی بھی آپ کے پاس جو بھی آپ کو ایزی لگے وہ اشارٹ کریے سیکسن اے کو لاشٹ میں رکھئے سیکسن اے کو لاشٹ میں رکھئے اور ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو سب سے ایزی لگے جسے سی والے سارے کوئشن رکھا سیکسن کہاتے تو سی والے شٹ کریے اگر بھی سیکسن سارے کوئشن آتے تو آپ بھی سیکسن سے شٹر کریے اور اس کے بعد پہلے آپ کو کھلا کرنا ہے موٹی ہیگنگ ڈالینا ہے وہاں پہ آنسر کوئشن نمبر ڈالیے کہ آنسر نمبر یہ تو اس کے بعد ڈالیے آپ کو کیا لکھنا ہے آپ سے پوچھتا ہے ہے کہ ٹائپس آف میموری تو وہاں پہ ہیگنگ میں ڈالی ٹائپس آف میموری ٹھیک اس طرح ہیڈنگ ڈالی موٹ ہی پینس ہے نہیں کہ اس کیسے ڈالی ٹھیک ہے اس کے بعد کوششن لکھنا سٹارٹ کریے تو آپ کو کیا کرنا ہے کوشش یہ رہے کہ پوائنٹ پوائنٹ میں لکھئے گاثہ جیسے میں دیکھئے کوشش کر رہے جیسے کوئنٹ پوائنٹ میں آپ کو میں ایمپارٹنون کوششن کی دی ebenoز بتاتا ہوں اس طرح کیسے آپ کو پوائنٹ پوائنٹ میں لکھنا ہے اور پوراwww گاثہ جیسے نہیں لکھنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد بیچ میں ڈائیگرام آگیا کوئی بیچ میں فگر آگیا ڈائیگرام آگیا ٹھیک ہے تو ڈائیگرام آپ کو اچھے سے بنانا ہے اب آپ کئی برن میں ڈاڑو ڈاڑو کا سار پینسل سے کی پینسل دیکھیں کوئی بھی آپ پینسل سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کافی میں آپ شاید اب ایکیٹیو پینسل کے بجائے پینسل یوز کرنے کو بولتا تو آپ پینسل ہی نہیں کیونکہ جو اگر کافی مارکن ہوتی تو وہاں پہ پینسل کا جو ہوا پر شو نہیں ہوگا وہ مٹھ سکتا ہے ٹھیک ہے ہاں اگر اس بی ٹو اس بی پینسل ہوتا ہے تھوڑا ہاں تھوڑا ہے وہ جو ہے اس کی مطلب چمک زیادہ ہوتی ہے اس کی گاڑ اس کی جو ہے لیکن میں ہی کہوں گا کہ اگر ایسا کیونکہ آپ ڈیجیٹیل اگر کافی چکھوتی تو آپ پینسل ہی یوز کریے بیٹر رہے گا ٹھیک ہے پینسل مت یوز کریے لیکن پینسل میں یوز کرنے کے بینیفٹ ہوتے ہیں کہ آپ اس کو مٹا سکتے ہیں بعد میں ایریز کر سکتے ہیں لیکن پین میں نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ کو کافی میں دیکھ لیجیے اگر ایک کیٹیو بولتا ہے کہ پینسل لکھی وہاں پہ لکھا ہوگا تو آپ پینسل ہی یوز کریے ادھروائیس پینسل آپ کی مارکنی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں بھی کہوں گا کہ آپ پین ہی یوز کریے ٹھیک ہے اور ڈائیگرام اگر آپ سے گلتی ہوتی ہے تو آپ پہلے اپنا رف جو ہے ایک پیج بنا لیجیے جو کی لاسٹر میں بنا لیجیے جہاں بھی بنا لیجیے لیکن کوشش کے لیے لاسٹر میں بنا لیجیے بیچ میں رف نہ بنا لیجیے شٹارٹنگ میں آپ رف لیگ دو چار پیج میں تو آپ کا ایگزام میں گستہ ہو جائے گا تو آپ کیا کرو رف پیج کو بعد میں بنا و لاشٹر میں بنا وہاں پہ آپ پہلے ڈائیگرام کے ایک بار پریکٹس کر لیجیے ٹھیک وہاں پہ آپ ڈائیگرام بنا لیجئے کیسے آپ کو مجھے بنا کیونکہ اگر آپ ٹین سے بناتے ہیں اپنے کابی میں تو پھر آپ کو اس کو کٹنا پڑے گا کٹ پٹ کر کے آپ کی کابی خراب ہوگا سمجھ بھی خراب ہو ٹائم بھی خراب ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کیا کرو ایک بار رف میں بنا لو جائیگرام ڈاکی اس کے بعد وہاں پہ آپ جو ہے مین کابی میں بناو تو پھر آپ کا غلط نہیں ہوگا وہاں پہ دیکھ دیکھ کے بھی بنا سکتے ہو اس کے بعد یہی ساری چیزیں آپ کو ایزام میں میں پھر بتاتا ہوں ڈائیگرام بنانا اور ڈائیگرام بنانے سے آپ کے اگر آپ کو دس مارک سے کوششن ہے تو کم سے کم آپ کو آٹھ مارک ملے گا ہی ملے گا آپ نے ڈائیگرام بنا کے لیے دس کا دس بھی مل سکتا ہے تو اس لیے کوشش کریں ڈائیگرام ہم ضرور بنائیں فگر ضرور بنائیے اور اس کے بعد بات آتی ہے اگر ہمارے مالیجے کوئی کوششن نہیں آیا اب مالیجے آپ سے کوئی بھی کوششن پوچھتا ہے تو اس کوششن کا آنسر اگر آپ کو نہیں بتاتا تو کوشش کریں اگر آپ کو انٹرڈکشن آتا تو ٹھیک ادر وائز آپ اس کو پوائنٹ تین سے چار پوائنٹ میں لکھ دیجئے میں پہلے بتا چکا ہوں نمبر ایک آپ لکھیں کہ اس کے پریوک کیا ہوتے ہیں اس کے uses کیا ہوتے ہیں نمبر دو لکھیں کہ اس کے جو ہے advantage کیا ہے یعنی اس کو use کرنے کے فائدے کیا ہیں پھر نمبر تین اگر آپ چاہے تو اس کو یہاں بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ہے benefit disadvantage کیا ہے یعنی نقصان کیا ہے اس طرح سے آپ دو سے تین پوائنٹ آپ ہمیشہ کسی بھی کوششن کا مانا کے لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے کچھ بھی پڑا ہوگا تو ضرور آپ اس کے بارے میں کم سے کم اتنا تو پتا ہوگا کیا اس کا پریوک کیا ہوتا ہے اس کا لاب کیا ہوتے اس کا نقصان کیا ہوتے ہیں تین سے چار پوائنٹ آپ کو ضرور آنا چاہیے اگر آپ کو تین سے چار پوائنٹ آتا کوئی بھی کوششن ہو آپ کو آئے نہ آئے آپ اس کو تین سے چار پوائنٹ بھی لکھیں گے تب بھی آپ کا کم سے کم ایک پیسٹ ہوئی جائے گا تمہارے لی جائے گا دس ماکس کو کوششن ہے تو کچھ نیکلے چھے سے سات ماکس تو ضرور دے گا اگر آپ صحیح سے لکھیں گے اور ڈائیگرام نہ دیں گے تو آٹھ سے دس ماکس کہیں گیا ہے گیا نہیں آپ کو تو اس طریقے سے آپ لکھتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں دوستو اگر آپ کے پاس یہ منویڈ آؤٹ ہے کہ سر ہمیں کتنے پیج لکھنا چاہیے دو پیج لکھنا چاہیے چاہیے تین پیج لکھنا چاہیے تو ایسا نہیں ہے اگر آپ جو ہے اگزام میں مان لیجیے دس نمبر کا کوششن آگیا دس نمبر کا کوششن میں اگر آپ دو پیج بھی لکھتے ہو تب بھی آپ کو پورا پورا مارکس ملے گا اگر آپ صحیح لکھے ہو ایسا نہیں ہے کہ آپ تین پیج لکھو گی چار پیج لکھو گی اب دو مارکس والے کوششن میں آپ لوگ اپنا ٹائم برباد مت کنا دو مارکس والے کوششن کو آپ صرف دو لائن میں دے سکتے ہو تو دو لائن دے دو مالی جو شارٹ کوششن کوئی آپ کو آنس پوچھا شارٹ کوششن ہے تو آپ کو دو لائن میں آنسر دے سکتے ہیں کوئی ضرور نہیں آپ کو دو مارکس ملے گا صحیح لکھو گی ٹھیک ہے لیکن ایک چیز اور دھیار نکھنا کہ جب آپ لانگ آنسر شروع کرو تو ایک پیج میں جیسے کہ یہ ایک پیج ہے نا اس پورے پیج میں صرف ایک ہی کوششن لکھو مالی جو آپ نے کوششن نمبر ٹو لکھ رہا ہے تو کوششن نمبر ٹو ہی لکھو بھی جائے مالی جہاں پہ آپ یہاں کوششن نمبر ٹھری شارٹ کو ایسا نہ کرو کیونکہ یہ نمبر کاؤنٹ میں چھوٹ سکتے ہیں کئی بارے ایسا ہوتا ہے کہ ایکزامنر سمجھتا ہے کہ آپ نے کوششن نمبر ٹو اس پیج میں لکھا ہے تو آپ جو ہے اور سمجھے گا کہ آپ کوئی پیج آپ کوئی کوششن اس میں نہیں لکھا ہے تو اس لئے آپ کے کوششن چھوٹنے کے سمبھاؤ نہ ہوتی چانسز ہوتی ہیں تو اس لئے ایک پیج میں ایک ہی کوششن لکھو اور ٹو مارکس والے کوششن کو لکھ سکتے ہو لیکن لانگ آنسر والے کوششن کو مت لکھنا ایک پیج میں ایک پیج میں ایک ہی کوششن لکھنا اس کے بعد نیسٹ پیج سے نیسٹ کوششن سٹارٹ کریے ٹھیک ہے تو یہ سارے کچھ امپورٹن پوائنٹس ہیں اسے طریقے سے پیپیشن کرنے کو میں آلڈی بتا چکا ہوں کیسے پیپیشن کرنا جیسے کی جن کا آج اگزام نہیں ہے ان کے لئے اس ٹپ سے یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کر پیپیشن ایسا کرو کہ جیسے مال لیجیے میں نے بتایا تھا کہ نوٹس آپ بنا لیجیے اور ہر یونٹ کی ایک یونٹ سے آپ کم سے کم دو پیج کا تین پیج کا بہت زیادہ میکسیمم نوٹ بنائیے اس کے بعد اگر سارے سبجیٹ یعنی ایک سبجیٹ میں پانچ یونٹ تو پانچ یونٹ ملا کے آٹھ سے دس پیج ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس میں جب ایکزام دینے چاہو اس کے ایک گھنٹہ پہلے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پہلے اس کو ریوائز کرلو نوٹس کو دو گھنٹے میں آپ ساری یونٹ پڑھ لوگے آپ اس کو لانگ کے چکر میں مت پڑھنا لانگ تھیوری اگر پڑھوگے لانگ رٹھوگے تو بھول جاؤگے اس لیے ہر کوئیسٹن کو آپ دو دو لائن کر کے لکھو دو لائن کر کے آپ پوائنٹ پوائنٹ کر کے لکھو ایک کوئیسٹن کو تین پوائنٹ میں لکھ لیا جس کے اس کے یوز یہ ہوتی ہے اس کے جو کمپیر کر لینا اگر دو پارٹ ہوتے سے اس کے ٹائپس اتنے پرکار اتنے ٹائپس ہوتے ہیں اور اس طریقے سے اس کے جو ہے ایک اوائیلیبیلٹی اس کی ہے کہ نئی نوٹ اوائیلیبیلٹی اس طریقے سے کہ نئی تو یہ ایزی پروسس ہوتا ہے یہی ساری چیز آپ کو پوائنٹ پوائنٹ کر کے نوٹس میں لکھنا اس کے بعد جو اگزام دینے جاؤ اس سے پہلے دو گھنٹہ پہلے اس کو ایک بار ریوائز کر لوں پانچوں یونٹ میں کئی بار میڈیو بتایا ہوں کہ آپ کو اگر آپ پاس ہونے کے چکر میں ہو یعنی آپ کو لگتا ہے کہ میری بیک لگ جائے گی تو آپ پہلے تین یونٹی پر فوکس کرو تین یونٹی پر ہنڈیٹ ٹو ہنڈیٹ پرسنٹ فوکس کرو تین یونٹ میں کوئی بھی ایسا کوئی سو کوئیشن نہ ہو جو چھوڑ جائے جو ہاں اگر کوئی کوئیشن بہت ٹف کیا بہت لاؤنگ ہے تو اس کو چھوڑ سکتے ہو لیکن تین یونٹ کوئیشن کے لئے آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ آنی چاہیے ہنڈیٹ پرسنٹ ریمیمبر ہونے چاہیے پھر پیشن ہونے چاہیے پھر پیشن ہونے چاہیے اس وقت جو دو یونٹ بچتی ہے تو دو یونٹ کو آپ جو ہے اس میں آپ آپ اپشنال لگ سکتے ہو اگر آپ کو آج ٹائم بچا تو اس میں دو یونٹ کو بچ سکتے ہو ادروایس کم سے کم دو یونٹ بچتی ہے اس میں سے دو سو تین تین کوئیشن جو آپ کو بہت امپورٹن لگے جس میں میں ویڈیوز میں بتاتا ہوں آپ صرف اس کو دیکھ لیو یعنی دو دو تین تین کوئیشن ایک ایک یونٹ سے دیکھ لینا باقی یہ تین یونٹ کو ہنڈیٹ ٹو ہنڈیٹ پرسن دیکھنا ہے کیونکہ اگر تین یونٹ آپ پڑھ لیتے تو بیس تیا ساٹھ نمبر آپ کی اس میں سے ہوگئے اور اگر ہمارے لیجئے دس نمبر اس میں سے آپ کے آگے تو ساٹھ بیس اسی نمبر تو ایسی ہوگئے جو اس لئے جو امپورٹن کوئیشن اس کو کیلو پڑھ لینا لیکن تین یونٹ کو پورا کا پورا پڑھنا اس طریقے سے آپ جو ایکزام اچھے نمبر لہ سکتے ہو باقی دوستو میں فیزکس کا امپورٹن کوئیشن کی ویڈیوز میں لکھا تھا لیکن فیزکس کو بیدانے پائے اپلوڈنے کے رات میں سو گیا تھا اس کے لئے سو رہی ہے ابھی میں تین یونٹ میں اپلوڈ کرنے کا کیا فائدہ باقی اب نیسٹ ہے جو ٹوپکس میں دیکھتا ہوں جو سافٹ ہے اس سوری جو ٹیکنیکل کمیونکیشن ہے یا پھر آٹومیٹا اگرے کی ویڈیوز یا پھر یہ ام فور ہے میں اس کو اپلوڈ کرنے کوشش کرتا ہوں تو آئی ہوپ ملتے ہیں آئی ہوپ ویڈیو اچھے لگئے کیونکہ ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اور آپ کا اقزام اچھا ہوگا آپ بلوڈ کانفیڈنس سے لکھنا اقزام میں ڈر کے مت لکھنا یہ لکھنا کہ میں جو لکھ رہا ہوں صحیح لکھ رہا ہوں اور کوئی بھی کوششن چھوڑ کے مت آرے چاہے کچھ بھی نہ آئے تو پہلے کوششن میں ہی دیکھ لینا کوششن میں بھی آنسر مل جاتے ہیں تو آپ کو ملا جلا کے لکھ کے ہی آنا ہر ہر کوششن کوئی بھی کوششن چھوڑنا نہیں ہے تو آئی ہوپ آپ کا ریزلٹ اچھا آئے گا بیک نہیں لگے گی بلکل ڈرنا نہیں ہے بلکل کانفیڈنس سے لکھئے اور آپ کو اتنے پتہ ہونے چاہے جو میں لکھ رہا ہوں صحیح لکھ رہا ہوں بھلے آپ گرل لکھ رہے ہو لیکن پھر ویمن میں یا رہ کی مسائل اکرام